نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کے عمر 64 سال ہے ان کا ہاتھ کا وشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوشن ہے کہ سار ساری جمعیداریاں پوری ہو پائیں گی نہیں ہو پائیں گی اپنے بچوں سے ریلیٹڈ اور باقی پارٹنرشپ میں ایک ریسٹورنٹ کا بزنس شروع کیا ہے وہ کیسا چلے گا آگے کی ستتیاں کیسے رہیں گی وہ پوچھنا چاہتے ہیں اس کا رولنگ پلنٹ جنرمہ ہوتا ہے اس میں کچھ گن شکر کے بھی پائے جاتے ہیں یہ لوگ اگر کہیں کریئیٹیو ہوتے ہیں مہنتی ہوتے ہیں کون سا کام ان کو زیادہ اچھا رکھتا ہے فوڈ پیکیجنگ کا میڈیکل کا سندرے کا میڈیا کا کلہ کا یا ایکسپورٹ ایمپورٹ ٹور اینڈ ٹریولز منی ایکسچینج پانی دودھ شہد اور ان سے بننے والی چیزیں ان کا ایکاؤنٹس بھی بہت اچھا ہے اور فلاور ڈیکوریشن اور انٹیریر ڈیکوریشن بھی اسی کے اندر آتا ہے یہ لوگ نراز جلدی ہو جاتے ہیں پرشاند بہت جلدی ہوتے ہیں کئی بار جس سوار ہو جائے اور وہ چیز نہ ملے تو جت ختم نہیں ہوتی ان کی موتی یا اوپل جرور پہننا چاہیے ایموشنز کو کنٹرول رکھنے کے لیے ایک نمبر تین نمبر اور نو ننگ نمبر ان کے لیے اچھا ہوتا ہے چار اور آٹھ کے ساتھ نہیں بنتی کالے کپڑے نہیں پہننے چاہیے نشے سے دور رہنا چاہیے نیلم رت نہ ہانی دے سکتا ہے اس کے علاوہ پارٹنرشپ میں دکت آتی ہے کف نزلہ کی شکایت رہتی ہے استماع ہونے کی سمبھاونا رہتی ہے اور عمر تیس کے بعد ان کی زندگی میں ایک محنت جو ہوتی ہے وہ رنگ لاتی ہے نیم اور فیم کے لالچی ہوتے ہیں شک چلی کی طریقے سے پلان بناتے ہیں اور اس کے علاوہ گصہ یا تو کرتے نہیں آ جائے تو شانت ہوتا نہیں سبھاو چنچل ہوتا ہے اچھے نمبر لاتے ہیں جلدی بور ہو جاتے پڑھائی چھوڑ دے تو دکت آتی ہے خود کا بزنس اکھیلے دم پر زیادہ پیسے لگا کر نہیں کرنا چاہیے کنٹرولنگ پاور جرور کسی کے ہاتھ میں ہونے چاہیے تب ہی چلتا ہے کرشی میڈیسن تلر پردارت کلا سنگیت قوی نکھک اور کیمسٹ بھی بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں خرچے بھی کرتے ہیں سیونگ کرتے ہیں ویلیو فور مونی پرچیس کرتے ہیں آت مشواس کی کمی ہوتی ہے موٹیویشن کی جرورت پڑتی ہے دیکھو ہاتھ کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے ہاتھ کو کیسے پکڑ لیتے ہیں کہ یہ ہاتھ جو ہے ٹرانسفیربل جاب والا ہاتھ ہے میں نے ان کو یہی فون کرایا سر آپ کی تو ٹرانسفیربل جاب گورنمنٹ جاب کے پورے چانسز ہیں آپ کی لائف میں اور آپ نے اسی سے ریلیٹڈ آپ کی جاب بھی ہوگی یس میری گورنمنٹ جاب تھی اور ٹرانسفر بھی اچھی خاصی اچھے ٹائم ٹائم پیرڈز پر ہوئی ہیں وہ ہاتھ یہاں ریفلیکٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہے دور سے سمجھ آ جاتی ہیں ان ہاتھوں کو دیکھ کر کمپیٹیبلٹی کو دیکھو کہ کمپیٹیبلٹی صاف انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یس اس کی آپ اس کو یہ مس سمجھنے لگ جانا کہ یہ اتنا بڑا جو ہے ٹرانگل بنا ہوا ہے یہ ٹرانگل نہیں ہے یہ چھوٹا سا ایک ٹرانگل انڈیکیٹ کر رہا ہے ہر ایک کٹیگری کو کہ ان کو ان کی لائف میں پوزیٹیوٹی رہے گی ٹھیک ہے یہ کنیکٹیوٹی کیوں نیچے جب بھی یہ نیچے ریکھا آئے گی نا تو کہیں نہ کہیں آپ کو شروعاتی ٹیم پیرڈ پہ ہی نا آپ کی لائف میں پوزیٹیوٹی شروع ہو جائے گی شروعاتی ٹیم پیرڈ میں دیکھو اس کی کیلکولیشنز کو یہ ریکھا کیوں نیچے اتری دیکھو گورنمنٹ جوب کے لیے ہمیشہ کہتا ہوں اس ریکھا کا ان ریکھاؤں کا ان ریکھاؤں کا ان ریکھاؤں کی کنیکٹیوٹی جوڑ دیکھی جاتی ہے اس میں بھاگ گے ریکھا کی انوارمنٹ ہونی چاہیے اس میں سورے ریکھا کی انوارمنٹ ہونی چاہیے اگر یہ ساری کنیکٹیوٹی ہو رہی ہیں ڈیفینٹلی ہو جائے ہیں اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ کس عمر میں ان کی نوکری لگے گی اب دیکھو دھیان سے سمجھو یہاں پر ایک ریکھا جب یہ پوری کنیکٹیوٹی ہو رکھی ہے اس کنیکٹیوٹی کو چیک کر لو یہاں پر نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ریکھاؤں نے ہلکی ہلکی ریکھاؤں نے یہاں پر کر دیا ہے اب یہاں سے آپ سمجھ جاؤ کہ بھائی یہ کون سی ریکھا ہے کتنے سال کی ریکھا ہے آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ یہ ریکھا یہاں سے آئی یہ تیس تیس ختم جیسے ہی ہوتا ہے چوبیس جیسے ہی شروع ہوتا ہے یہاں پر بول دو سر یہاں پر آپ کی لائف میں جوب جو ہوگی سٹڈی جیسے ہی کمپلیٹ کری ویسے ہی آپ کی لائف میں پوزیٹیوٹی شروع ہو چکی تھی جوب سے ریلیٹڈ چیزیں اوکے ہو گئی ہوں گی جیسے ہی کالیج سے نکلا ویسے ہی اوکے ہو چکی تھی اب آپ کو یہاں کن گتی ویڈیو کو پکڑنا ہے وہ جرہ دھیان سے سمجھنا دیکھو اس ریکھا کو پکڑ لو یہ جو آئی ہوئی ہے نا یہ یہ اسے پکڑ لینا اس میں دو چیزیں چھپی ہوئی ہیں میں دیکھو آپ کو پامیسٹری کے جو فنڈامنٹل ہے نا وہ کلیر کر کے بتانا چاہتا اس میں دو چیزیں ایک تو اس ریکھا کا کنیکشن ڈائریکٹلی اس کے ساتھ ہے تو اب اس والی یہ ہے ستائیس سال کی ستائیس سال کو الگ کر دو اور سر ستائیس سال میں جوب میں کوئی پرموشن یا کچھ یہ چیزیں ہو گئی تھیں پلس پوائنٹ ہوا تھا جوب میں جی 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 بلکل ہو گیا تھا اب دیکھو یہیں یہیں سے اب دیکھو اس ریکھا کا مطلب کیا ہے کہ اس ریکھا سے کنیکشن یہاں اور یہاں آ کر رکا ہوا ہے تو ایک تو دور سے ہی پتہ لگ جائے گا دور سے ہی یہ کون سا ٹائم ہے چونتیس سال ہے چونتیس کو بالکل الگ کر دو چونتیس میں بھی ان کی ٹرانسفر ہونی ہونی ہے نشت ہے نشت ہے کیونکہ جب یہ ریکھا نے اس ریکھا کو ٹچ کر دیا ہے تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے بھائی کیا ریزن ہے بھائی اس کا یہ تو یہ ریزن ہے یہ ایک ریکھا یہاں پر جاری تھی ایک ریکھا کا یہ کنیکشن اب یہ ریکھا کیا آئی ہے اٹھائیس میں بھائی سٹارٹ بائنگ کوئی بائنگ کرنے کی کچھ سوچی تھی آپ نے اس کی بات کرو پھر اب یہاں ہم آگئے یہ تیس سال کا عمرہ آگئی یہ تیس سال آئی اب دیکھو تیس کا concern چونتیس کے ساتھ ایک لنک بنا دو تیس کا concern لنک چونتیس سے یہاں باکس بنا ہوئے اس ریکھا کے ساتھ یہ باکس بنا ہوئے اوپر یہ ٹرینگل بنا ہوئے اب کب بائنگ ہے جی آپ دیکھو تیس سال کو اچھا کہو ٹک اور کہو خوشی کا محول definitely ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی چیز خوشی جرور ہوئی ہوگی ٹک اب اس کا connection ہم نے سمجھنا ہے کہ بھائی یہ connection چونتیس کے ساتھ تیس ایک ہو گیا اب بیچ میں ایک ٹرینگل آ رہا تھا یہ والا ہے اور یہ ریکھا یہاں چونتیس پر ہے یہ ریکھا یہاں سے لے کر connection یہ بیچ میں کیا کر رہی ہے یعنی جب بھی ایک فارمولہ ایسا لگتا ہے 33 ڈالو 33 کے اندر اندر یہ ایک buying property بھی کریں گے تب اس کا concern اس کے ساتھ جوڑ دو اچھا سر ایسے کرتے ہو آپ جی ایسے کرتے ہیں اب دیکھو یہاں یہ چونتیس ہے یہ ریکھا آپ کو چونتیس دکھ رہی ہے ٹھیک ہے اب اس کو کیا کرو گے اگلا کیسے پتا لگو گے کہ اگلی transfer بھی ہو رہی ہے پیتیس میں سر وہ کیسے پتا لگے گا یعنی چونتیس کا لنک جو تھی وہ ہمارا indicate correct transfer کے لیے ٹھیک ہے چونتیس یا پیتیس میں تو میں نے تو یہاں پر کہا کہ جب اس کا concern یہاں پر آ رہا ہے چونتیس ٹھیک ہے اب یار یہ تو یہاں پر نکل کے آ رہا ہے چونتیس ہے یہ پیتیس اس سیڑ یہ نکل رہا ہے نہیں یہ پورا کا پورا جا رہا ہے اچھا اگر میں اس کو اوپر لاتا ہوں ہاں چونتیس پیتیس میں ہو جائے گی transfer ٹھیک ہے نا آپ کو چیچوں کو لنک کر کے دیکھنا چاہیے کہ یہ ریکھا کیسے اوپر آ رہی ہے اس کا connection اوپر کیسے سور پر وقت پر جا رہا ہے چونتیس اور پیتیس کے بیچ میں یہ چیزیں بول دو یس ہو جائے گی آگئی سمجھ کیونکہ اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ ٹچ کر رکھا تھا اور اوپر دیکھو یار مجھے تو یار indicate لگ رہا ہے کہ ساری چیزیں اوکے پر چل رہی ہیں کیوں کیونکہ میں اگر اوپر جاتا ہوں ایسے جاتا ہوں تب بھی یہاں سے آ رہا ہے میں ادھر جاؤں گا اس کا connection بھی آگے آئے گا وہ بھی سمجھنا پڑے گا دیکھو سب سے پہلے یہاں پر اس ہاتھ کو دیکھ کر کیا لگتا ہے آپ کو اس ہاتھ کو دیکھ کر کیا آپ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہاتھ اچھا ہے اچھے اچھے offshoot نکل رہے ہیں نہیں مجھے یہاں سے دیکھ کر پتہ لگ گیا کہ یہ ہاتھ ٹرانسفر کا ہے یہ گورنمنٹ جاب سے ریلیٹڈ ہاتھ ہے میں نے فون کر کے سب سے پہلے یہی کہا تھا کیسے سب سے پہلے کتنی بڑی سمجھایا ہردے ریکہ نیچے کی طرف جب بہت نیچے کی طرف آنے کی شروع کرے نا تو پلس پوائنٹ ہوتا ہے وقتی کے جیون میں یہ ریکہ نے اس ریکہ کے ساتھ connection بنایا اس ریکہ نے اس کے ایک چھوٹا سا ٹرینگل اس ریکہ نے اس ریکہ کو ٹچ کر دیا یہ indicate کر رہا ہے کہ ساری compatibility اوکی ہے پتلی سی ریکہ نے اس ریکہ کے ساتھ اس ریکہ نے اس ریکہ کے ساتھ اس ریکہ نے اس ریکہ کے ساتھ ہم تو یہی تو دیکھتے ہیں اور پھر اس کی connectivity سورہ پروت پہ ہونی چاہیے yes یہ سورہ پروت پہ جا رہی ہے تو گورنمنٹ جاب تو ملے گی اس میں ترقی بھی ملے گی definitely ملے گی آگے یہ اپنی پرموشن ہوتی رہے گی یہ indication تو ہمیں سمجھ آ گئی اب اس حد کو پڑھیں گے کیسے دیکھو دھیان سے سمجھنا اسے پڑھیں گے کیسے ایک ریکہ نکلی سب سے پہلے یہاں تک تو study چل رہی تھی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ study چلی جیسے study ختم ہوئی اس ریکہ نے اس ریکہ کا connection بنا لیا ٹھیک ہے تو اسے بول دو چوبیس سال چوبیس سال اس کو بول دو یہ دیکھو آپ آ گیا ٹھیک ہے اب آگے چلا ہم نے یہ ہے ستائیس سال اب دیکھو ان چیزوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ جروری ہے کہ اس ریکہ کو اس ریکہ کے ساتھ یہاں پر joint کر دو یہ دیکھو پتلی سی ریکہ اور اس ریکہ کے ساتھ اس ریکہ کا connection بنا دو بس بہت بڑی حساب میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو ساری گتیویدیاں سمجھ آنے شروع جائیں گی ساری یہ جو ریکہ ہے یہ something ایک connection دکھا رہی ہے اس کو کہو سر کوئی بائن کرنے کی سوچی تھی ٹھیک اور جو ستائیس سال والا ہے یہاں پرموشن کو کہہ دو ٹھیک ہے کیونکہ یہ ریکہ directly اس ریکہ کے ساتھ touch ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آ گئی بالکل سمجھ آ گئی اب اس کے آگے چلتے ہیں یہ تیس سال ہے تیس سال کی category کو ایک رکھ دو ٹھیک ہے اب ان سب کا connection کیا چل رہا ہے یہاں سے چل رہا ہے یہاں سے چل رہا ہے یہ تو کوئی گھر سے related کچھ ایک offshoot نکلا ہوا ہے تو یہ indicate کر رہا ہے کوئی گھر میں خوشی خوشی کا جو ہے چلو خوشی کو کر دو الگ کرو اب اس کو نہیں چھوڑنا اس کو نہیں چھوڑنا اس والے کو نہیں چھوڑنا اس کو نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے یہ تیس سال ہے یہ چوتیس سال ہے اس ریکہ نے ساتھ پیلٹ بانڈ دو ستائیس میں کیا ہوا تھا پرموشن ہوئی تھی تو چوتیس میں کیا ہوا چوتیس اور پیتیس یعنی چوتیس اور پیتیس کے بیچ میں یہ ایک ریکہ چل رہی ہے نا یوں گئی ہے یہ دیکھو یہ یوں گئی ہے اب یہ ریکہ کیا چوتیس اور پیتیس کے بیچ میں اوپر سے نیچے آ رہی ہے آ رہی ہے تو میں نے کیا کر رہا چوتیس اور پیتیس کو ایک ہی شرنری میں رکھے کہا کہ اس سال کے بیچ میں جرور ہوئی ہوگی تو یس یہاں پر ہوئی تھی اب 36 سال ٹھیک ہے یہاں پر یہ گوڈ ٹائم آپ اس کو ان کو بتاؤ کہ گوڈ ٹائم ہوگا ٹھیک ہے گوڈ ٹائم ہوگا میں یہاں پر دیکھو دھیان سے سمجھنا آپ لوگوں کو سمجھانے کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں دیکھو یہ ہمارے جیون ریخہ کے اندر کی چیز ہے اور یہ ہے جیون ریخہ ٹھیک ہے یہ جیون ریخہ ہے میں کیا کر رہا ہوں آپ کو differentiate کر کے بتا رہا ہوں میں اس ریخہ کو پکڑ لو اسے چھوڑنا مت کیوں کیونکہ جیون ریخہ کا پارٹ یہ ہے آفشوٹ یہ ہے ان کو اس ریخہ نے ٹچ کیا ہے ان کو ان ریخہوں نے ٹچ کیا ہے گتی ودیاں تو یہ بتا رہے ہیں بلکل صحیح کا اثر آپ ہمیشہ کہتے ہو کہ جو ریخہ آتی ہے اس پر ہی انویسمنٹس اور سب کچھ ہوتی ہیں تو اس ریخہ کو پکڑو یہاں پر اس کو دیکھو یہ تو ایک ٹرینگل بنا ہوا ہے اس کا مطلب بائنگ ہے اب آپ اس کو اور اس کو آپ ملا کر بتا دو یہ کیا ہے چون تس ٹھیک ہے اب آگے گئے پہ تس اب یہ اوپر یہاں سے گئی یہ ریخہ یہاں پہ جا رہی ہے یس تھوڑا سا ٹیڑا ہو گیا یہ چون تس یہ پہ تس یہ بلکل اوپر جا کر پہ تس پر جائے گی تو یہ چون تس و پہ تس پر یہ سورے ریخہ نیچے آئی ہوئی ہے ارے سر جرور ٹرانسفر کروائے گی آپ بے فکر رہو جرور ہوگا آپ کا ٹھیک ہے ٹھیک اب یہ کیسے سمجھا رہی ہے میں یہاں پر بھی دیکھ رہا ہوں میں یہاں پر بھی دیکھ رہا ہوں میں دونوں جگہ دیکھ رہا ہوں کمپیٹیبلیٹی کو میچ کرنے کے لیے یہ بھی رکھا ہوا ہے جی رکھا ہوا ہے تو میں نے کیا کرا میری نظر نیچے جادہ ہے کیونکہ میں اوپر دیکھ چکا ہوں کہ یہ ایک ٹرانکل بنا ہوا ہے جی بالکل صحیح کہہ رہے ہو سر آپ سمجھ رہے ہو اب دیکھو چون تس یہ ہے پیتس چھتیس سہتیس اب یہ سہتیس ساتھ تک ہے تو چھتیس سہتیس تک تو آپ کی لائف کٹ چل رہی ہے ٹھیک کوئی ٹینشن نہیں جی ٹھیک ہاں جی ہاں جی ہاں جی اب دیکھو یہ ریکھا آگے کیا کرائے گی اب یہ دیکھو یہ ریکھا کیا کر رہی ہے اب یہ ریکھا یہاں سے گئی یہ یوں جا رہی ہے اب یہ اس جگہ پہنچے رہی ہے اب پھر ٹرانسفر ہو جائے گی آگے جا کر جے 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 تو یہ اب ہاتھ کو کیسے نیچے سے اگر آپ سمجھو گے تب ہی تو یہاں سے لے کر یہاں تک میں پہنچ رہے ہو نیچے کی گتی ودیاں معلوم ہی نہیں ہیں میں تو ایک سیکنڈ میں چیزوں کو سمجھ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو پکڑو یہاں کی گتی ودیوں کو جب تک نہیں پکڑو گے یہ لگزری لائن کی ریکھا کہتے رہو گے تو رولیکس کی واش ہی خریدتے رہو گے بڑیاں بڑیاں موبائل خرید لوگے کیا پارم ریڈر بولتا ہے لگزری لائن کی ریکھا ہے یہ تو آپ کو نا کپڑے خریدنا یہ خریدنا تو آپ بولتے رہو کیونکہ ان کی عادت ہے وہ رٹی رٹائی بات بولتے ہیں ٹھیک ہے لگزری لائن کی ریکھا ہے اب میں نے کیا کہا یہ ہاتھ یہ ان کو پکڑو اور اوپر دیکھو یہاں دیکھو سورے کی ریکھا کو دیکھو کچھ نہیں لگاتار وہی چیز نکلے گی لگاتار وہی چیز نکلے گی ٹھیک ہے دیکھو ہم یہاں پڑتے ہیں چوتیس پیتیس چھتیس سیتیس اڑتیس ٹھیک ہے اب انتالیس یہاں پر ایک ٹرینگل بن گیا انتالیس ٹھیک ہے یہ ریکھا نہیں اس ریکھا گٹا چاہ بولو سورے سٹارٹ بائنگ سمتنگ جی دیکھو اب یہاں پر میں اس والے پر آؤں گا دیکھو اس والے پر اس والے پر آیا میں نے کہا بی آلیس میں نے کہا سر جی ایسا ہے یہاں پر آپ کی ٹرانسور ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے یہ ہو گئی یہاں پر دیکھ رہے ہو میں تھوڑا کچھ کہہ رہا ہوں اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ یوں ملا اب دیکھنو آگے بھی ہے یہ لوگ کون ہیں ایسے ایسے ہاتھ کیا ہوتے ہیں جو سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے 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 آگے جاتے ہیں اب یہ ہاتھ آیا کہ مجھے چو سٹھ پر میں کوئی کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے دیکھا تو یہ باسٹھ اکسٹھ باسٹھ سے یہ جو ہیں چیزیں جو شروع کر رہے تھے اور ان کو ہدایت ہے کہ چپ چپ بیٹھ جائیں ورنہ جو کمایا ہے سب ختم ہو جائے گا یہ ہاتھ بس اس کے لئے آیا ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہا انہیں گھاٹے ہو رہے ہیں اور میں انہیں بس یہ ایک چھوٹی سی بات بولنی ہے بس ان کو اس انیلیسس میں باقی تو ان کی ساری بیک گراؤنڈ چل رہا ہے اور آگے کی لائف جو ہے اس میں صاف انڈیکیشن دے رکھا ہے کہ نو ورک کرنا ہے چھوٹا کام کرو ٹھیک ہے بس یہ ہدایت ہے اس انیلیسس میں کیونکہ گلتی کر رہے ہیں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں بس کے لئے تو باقی تو دیکھو ٹرانسفر ہو رہی ہیں ساری چیزیں وہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے یہ جو سمجھ آئی ہم یہاں پر تھے بیالیس ترتالیس چوالیس پنتالیس چھالیس سنتالیس اس ریکہ نے اس ریکہ کے ساتھ ٹچ کرا اس ریکہ نے اس ریکہ کے ساتھ ٹچ کر رکھا ہے بولو ان کو سنتالیس سال میں ٹرانسفر ٹک ٹک اب دیکھو اڑتالیس سال اب میں نے یہاں آیا اڑتالیس سال کو میں نے یہاں اس ریکہ کے ساتھ جو رہا اس پہ دیکھتے ہیں دیکھو یہ ریکہ اس باکس کے ساتھ جا رہی ہے جا رہی ہے اڑتالیس سے لے کر اکیہون سال کے بیچ میں میں بول دوں گا کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی بائنگ کی ہے کیونکہ مجھے باکس دیکھ لیا میں نے بول دیا کہ بھائی یہاں پر تو بائنگ ہوئی ہے آپ سمجھ رہے ہو تو چیزوں کو سمجھو اب ہم کہاں تک آگئے ہم آگئے سر اکیہون سال تک آگئے اب یہ ایک اور ان کی ٹرانسفر ہے چھپن میں یہ دیکھو اس ریکہ کو آپ پکڑ لو اس ریکہ کا کنیکشن ان سے پکڑ لو اور آپ بولتے رہو وہ چیزیں منع نہیں کریں گے نہیں کریں گے چھپن چھپن تو میں نے آپ کو کیا کہا کہ یہ ہاتھ کیا تھا یہ ہاتھ ایک گورمنٹ جوب سے ریلیٹڈ تھا جس میں ٹرانسفر ہو رہی تھی اور ٹرانسفر کو پکڑنے کے لیے آپ دیکھو میں نیچے گیا ہوں اب آپ دیکھو پامریڈر کیا کرتا پامریڈر یہاں جائے اوہو آپ کا تو دیکھو ایک ریکہ یہاں سے جا رہی ہے ایک ریکہ یہ جا رہی ہے ایک ریکہ تین ہے یہ آپ کا وی کا نشان بنائے یہ ایک بہت اچھے سائن بنے ہوئے آپ ترقی کروگے جندگی میں آپ کو کوئی ارے بھائی اس کی گتی ودیوں کو نہیں پکڑ رہے کہ کب کب کیا کیا ہوا یہ ریکہ کو آپ نے ایک جریہ بنایا کیا تھا کہ یار ان کی لائف میں جب تک یہ ریکہ جب جب یہ نہیں آئیں گے اگر یہ ریکہ کا کنیکشن نہ بنا دیا ہوتا تو تو تب نہیں ہوتی یہ گتی ودیاں تب دوسرے طریقے سے ان کی لائف میں اور ریکہیں الگ الگ ڈھنگ سے چلتی تو ہاتھ کو پڑھنا سیکھو ہم کیول اوپر دیکھتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں ارے اوپر کیسے سمجھ آئے گی جب یہاں ریفلیکشن نہیں ہیں گتی ودیاں تو یہاں لکھی ہیں ساری کی ساری یہ ریکھائیں تو سپورٹ کر رہی ہیں ان کو آگے بڑھنے کے لئے جب جب یہ نیچے اترے گی تب ہی تب ہی سورے ریکھا جو بھی آدمی ہوگا جس نے ترقیے کرنی ہے سورے ریکھا اس کو نیچے اترتی ہوئی دکھائی دے اس کے ہاتھ میں نیچے آتی جائے اچھی پوسٹ مل رہی ہے نیچے سے اوپر آپ آگے بڑھتے جا رہے ہو اچھے سطر پر پہنچ رہے ہو تو سورے ریکھا نیچے آ جائے گی اور پھر اس کے ساتھ ہماری بزنس لائن وہ اور اوپر جاتی کیوں کیونکہ اس ٹائم پر جب پیسہ زیادہ آتا ہے تو وہ انویسمنٹ بھی کرتے ہیں اسے الٹا پلٹی کرتے ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی کرا تو وہ والی ساری چیزوں کو ہاتھ میں میں دیکھ رہا ہوں اور بس اتنا کہہ رہا یار باکس بنے ہوئے ہیں یہ جمہداریوں سے ریلیٹڈ ہاتھ پورا دکھ رہا ہے ان ریکھاؤں کے ساتھ یہ کنیکشن صاف دکھ رہا ہے کیا اپنی جمہداری پوری نہیں کریں کہ کون کہتا ہے یار کہ اپنی جمہداری پوری نہیں کریں سب پوری ہوں بزنس بھی کریں گے لیکن اب ان کو ہدایت تو میں مجھے ساری میچ کرنی ہے بھائی یہاں تو یہ گتیویدیاں تو صحیح نہیں چل رہی ہیں پھر مجھے اوپر چیک کرنا ہے بھائی اوپر چیک کر رہا ہوں تو وہاں پر بھی مجھے یہی ہے کہ ان کے ساتھ دیکھ رہا ہوں نو گھاٹا نو ان ریکھاؤں کے ساتھ نقصان صاف پوری کلکولیشنز کرو کوئی بھی جلد باجی میں چیزیں مت بیچنا میں پھر بتا رہا ہوں مت بیچنا ریزن کیا ہے یہ ریکھا کا اس ریکھا کے ساتھ ٹچ ہو جانا بس اس نیچے کی طرف ٹچ ہوا ہوا ہے اور یہ ریکھا اس ریکھا کے ساتھ ٹچ ہے اور یہ ریکھا یہاں سے لے کر یہ ٹچ آ رہی ہے اور یہ بس انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ آپ انتجار میں بیٹھے ہو کچھ نہ کچھ بکے چیزیں اور اسے میں اپنے بزنس میں لگاؤں بھائی یہ اوپر ہونا چاہیے نا اوپر ہونا چاہیے نا بیچ نہیں ہو نا خرید رہے وہ بکی نہیں رہی میرے اچھ اچھ تیس چونتیس والی ہاں وہ بکی نہیں رہی اسے رینٹ پہ دے دیا اچھ اچھ نہیں نہیں کرنا نہیں مت کرنا ٹھیک تو ان چیزوں کو دیکھو کہ نہیں یہاں انہیں بچاؤ اس ریکہ کے ساتھ ایک کنیکشن بنا ہوا ہے یہ جتنا کمایا ہے نا یہ سب لاؤس میں چلا جائے گا اسی ٹائم پی لٹس پہ اگر یہ ریکھا یہاں پر میں اچھ ہے تو اچھا 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 منع کر دو بلکل منع کر دو کہ سر آپ نے تو کام کرنے چھوٹے کام کرنے مجھے یہاں انڈکیشن تو لگ رہی کام کرو اس میں کوئی اتراز نہیں کام کرو سکسٹی نائن تک جو ہے آپ جو ہے ارننگ کر سکتے سلو ڈاؤن ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر بہتر تہہتر تک کوئی کنسلٹنسی کا کام یا کوئی اور کام یہ پوری کلکولیشن یہاں کی نکال لو ادھر کی نکال لو نیچے سے اور اس کے بعد پھر اوپر کی کلکولیشن نکال کر ان کو دونوں کی اس کی کلکولیشن اور اس کی کلکولیشن کے ساتھ میچ کر کے بتا دو ٹھیک ہے میں ریکمنٹ نہیں کر رہا اب دیکھو ان کا ہاتھ دیکھو پیتیس پیتیس نے اس ریکھا کے اس ریکھا کے ساتھ ٹچ کر کیا ہوا تھا پیتیس میں کیا بولوگے پیم ریڈر بولے گا سر یہ ایک پیتیس نیچے تو نہیں جا رہی ہے ایک ٹرینگل بنا ہو ہے یہ پلس پرنٹ ہوگا جی اب پیتیس میں ہوا کیا تھا ٹرانسفر ہوئی تھی ٹھیک ہے ہم چھتیس گئے سیتیس گئے اٹھ تیس گئے انتالیس میں کیا ہوا تھا سر انہوں یہ ریکھا یہاں آگئی بیالیس تیس تیس پر ٹھیک صحی کہہ رہے سر آپ تو اب سنتالیس پر ان کی پھر ٹرانسفر ہونی چوالیس پینتالیس چھالیس سنتالیس یہ ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ ٹچ کرا اس نے اس نے کرا یہ ایک ریکھا اچھا تو ہم نیچے پڑھ کے آئے ہیں تب ہم اوپر جا رہے ہیں تو ہمیں ایگزیکٹ پوزیشن پر ٹچنگ دکھائی دے رہی ہے اور اب میں آپ کو نیچے سے اوپر تک وہ پارم ریڈر دکھاتا ہوں جو اس کو کیا بولے گا دیکھو سر ایسا ہے آپ کا پیتیس پر اس ریکھا سے سا دیکھو اب اس پہ کیا کہو گے ایک نئی انکم آپ کی شروع ہو گئی دیکھو یہ ہوتا ہے کچھے پام ریڈرز میں نے کیا کہا جب تک آپ اپنی لائف میں ماؤنٹ کو پکڑو گے یہ ماؤنٹ میں یہ دھاریاں ہیں میڈیکل سٹیگما کی لائن ہے یا ہیلنگ پاور ہوتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو نا تو دوسرے وقتی کو بہت اچھا سمجھا پاتے ہیں اچھ سورپ کی ریکھا بہت اچھی ہے اور آپ شروعاتی ٹائم بہت اچھا گیا ہوگا آپ کیا کر رہے ہو پورے پروتوں کو کور کرتے ہوئے منگل بہت اچھ شکر بہت اچھ چندر بہت اچھ اور یہ ہماری لائن یہاں مڑ جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہو کیا پارم ریڈر بولتا ہے کہ یہ مڑ جاتی ہے تو کیا کرتے ٹانٹ مارتا ہے کہ دھارمک بنتے ہو اس سے بھی دھارمک بنتے ہیں یہ آپ دیکھو کہ یہاں شنی پروت پہ چل رہی ہے پیسہ کمانے کے لیے آپ کا من جو ہوگا وہ رہے گا یہ آگے تک جو گروہ اپنے گن دے رہا ہے یہ پام سٹری بچوں والی پام سٹری ہے یہ ختم کر کے ڈیریکٹ لی یہاں راہو ریکھا پر آ جاؤگے اور اس کے بعد ایک یہاں پر آیا ایک یہ کٹے ایک یہ کٹے اور یہ ترشول بنا ہے یہ بس ختم بدیا ریکھا ہے یہ ہے یہ تو ایک بچہ سیکھ جائے گا دس ویڈیو دیکھ کر اسے پام سٹری کہتے ہیں پام سٹری کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں سٹین گن سے اسے پام سٹری کہتے ہیں نہیں جب آپ نیچے کی گتی ویڈیو کو پورا میچ کر کے بتا رہے ہو پھر اوپر جاؤ پھر اس کو میچ کر ہو یار بھگوان نے وہی گتی ویڈیاں اوپر رکھی ہوئی ہیں اور ہم اوپر کیوں دیکھے پہلے میں نہیں دیکھتا یہاں پر کسی کے ہاتھ کو میں سب سے پہلے میری یادت میں یہی سے شروع کرتا ہوں اور میں اس چیز کو پورا کور کرتے ہوئے یہاں کی گتی ویڈیو کو دیکھ کر دوسرے ہاتھ کو دیکھ کر پھر اسے میچ کرتا ہوں وہی ساری چیزیں نکلتی ہیں اسے پامیسٹری بولتے ہیں کوششنز دو جب پورا ہاتھ نکل جائے نا کوئی آدمی چھپا رہا ہو نا کوئی کوششن سر جب اسے لگتا ہے نا فیڈبیک کے ٹائم پر یہ تو بالکل صحیح بول رہے ہیں تو سر بتا دی نا کوئی کیس ابھی ایک دو وقتی تھے انہوں نے جب انیلیسس میں فیڈبیک دیا تو تو جب دیکھا میں نے کہا یہاں پر یہ ہوا آپ بتاؤ نا آپ بتاؤ دیکھو کتنے لوگ عجیب ہیں میں نے کہا دیکھو میں تو بتا دیتا ہوں آپ کو لیکن یہ ریکھا پڑھ رہا ہوں میں اس میں یہی چیزیں ہوئی تھی ہاں لگ بگ ایسی ہوئی تھی میں نے کہ میریڈ ریکھا کو سمجھ جاؤں کہ میں اگلا انیلیسس کروں تو مجھے پتا ہونا چاہیے یہ ریکھا اور بھی کچھ بولتی ہے وہ اپنا نہیں بتا رہے میں جب کہہ رہا ہوں کہ فیملی میں دیسٹرمنس چلی تھی کسی کا ہاتھ میں نے پڑھا تھا تو ان کو یہ میں بتا یا ہاں ہاں ہوئی تھی ہوئی تھی ایسے لوگ بھی ہوتے مجھے تو اپنے انیلیسس کو اور سٹرانگ کرنے کے لیے اب مجھے بتاؤ یہاں کیا ہوا تھا پہلے بولنے ان دو ٹھیک تو ان کو نیچے سے اوپر جاؤ کہ تب سمجھ آئے گا ادرویس تو ٹرینگل دھونڈتے کی کونسی ریکھا کب جا کر کیا کیا چیزیں بتا رہے یہاں پر گئے اس کے اوپر جائیں گے یہاں پھر بن رہا ہے پھر یہاں بن رہا ہے اس سال پہ جائیں گے تب آپ کو پتا لگے گا کہ ان ان وی کا مطلب کیا تھا وہ تو نکل چکا اب اگلا ٹائم یہ نہیں ہے کہ یہ یہاں پر آگیا تو اب یہ یہاں سے لے کر یہاں تک جب تک رہے گا اس نے اثر دینا ہے اس کے بعد اثر نہیں دینا یہ سوچو کہ میرے ہاتھ میں تھا تو یہ جندگی بھر اثر دیتا رہے گا جب آپ کی عمر نکل چکی ہے اور اس کے بعد یہ چھاپ لگ چکی ہے بس ایک رسی جل جاتی ہے تو جب تک تھی تو سٹرونگ تھی جلنے کے بس اس کے بل دکھتا ہے تو یہ ٹائم پیرڈ نکلنے کے بعد آپ سوچو کہ یہ مجھے اب بھی پیسہ کما کے دے گی نو 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 دیکھائے لوگوں کے ہاتھوں میں فش بنی ہوتی ہے اور وہ فش جب اس کا ٹائم پیرڈ جتنے سال تک کا ہے اتنے سال تک وہ آپ کو راجہ بنا کے رکھے گی فش راجہ تو اس کو سمجھو ایسے تھوڑا کرتے ہیں تو ان سب کی کی کلکولیشنز کو میں نے جب دیفائن کرا تب میں نے کہا کی سر پیز اب آپ نے اپنی لائف میں باسٹھ کے بعد جو کام کیا ہے گھاٹے ہی گھاٹے ملیں گے اور ہو رہے ہیں ان کو کیوں مجھے اب یہاں پر میں جب پہنچ چکا ہوں مجھے تو کیول اس ریکہ کا اور اس ریکہ کا ہی سٹینٹھ کو سمجھ نہیں ہے مجھے تو آگے یہاں پہنچ چکا اس والی ریکہ پہنچ چکا ٹھیک ہے اب یہ ریکہ آپ لوگ کیا کہتے ہو ارے یہ تو وہ ہے ریکہ جو جسے یہاں نکل جاتی ہے یہ تو ودیہ ریکہ ہو گئی ایک ریکہ اور بھی پارٹ ہے مجھے تو اس کی کیلکولیشن بھی نکال نہیں بھائی یہ بھی پیسہ کم آکے دیتی ریکھائیں یہ نہیں دیں گی جب یہ نیچے اتری تھی پرموشن کرا کر ان کی سٹیندھ کو بڑھا دیا تو کیا یہ یہاں پر کیوں آئی پھر یہ تک رہتی اوپر کیوں آگئی کیوں آئی آپ اس کی اہمیت دیکھ رہے ہو یہاں یہ بنی ہوئی ان کی اہمیت دیکھ رہ میں میں ان کی سٹیندھ کی اہمیت دیکھو کتنی سٹیندھ ہے تب ان کو کہو اکے کرنے کے لیے میں یہی فون کر رہا سر میں تو یہی دیکھ رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ گھاٹے ہو رہے ہیں کہ یہ چلے گا بھی نہیں چلے گا میں نے کہ سر آپ ایسا کرو پارٹنرشپ اگر کر رکھی ہے تو پارٹنرشپ کو ہینڈ آور کر دو باقی کوئی بھی کام کرنا ہے چھوٹے اس طر پر کرو چھوٹے اس طر پر تو تو جا کر آپ ارننگ کرتے رہو گے ابھی 64 سال کے ہو پھر میں ارننگ کو 69 تک اوکے دیکھ رہا ہوں اور 69 سے 72 اور 73 تک extended time period دیکھ رہا ہوں بس یہ آپ کو ہاتھ میں بتانا چاہ رہا تھا اس ہاتھ کے لیے بس یہ ایک ایک صلاح ہے اور کچھ نہیں ہے اور آپ سب کے آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں پلیس بھئیہ ایسے مت کرا کرو کہ اوپر سے دیکھ کر میرے تو ہاتھ میں بہت بڑے بڑے چن تو ہے پہلے آپ بک پڑھو بک پڑھنے کے بعد نیچے سے اوپر جاؤ ان گتیودیوں کو سمجھو پھر آگے سمجھو یہاں تک تو ہم پار ہو چکے اس کے بعد اچھا 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 ان کی strength کو دیکھو ٹھیک ہے اب آگے بچوں کی جمہداریاں یہاں سے لے کر یہاں تک ان کی جمہداریوں سے related چیزیں کیا پوری ہو رہی ہیں ارے definitely ہو رہی ہیں ان باکس کو دیکھو ارے یہ تو ہو رہی ہیں کیا پرشانی آ رہی ہیں property property ہے اور دوسری چیزیں وہ بھی ہیں پیسہ وہ بھی ہیں پیسے کو غلط طریقے سے invest کر کر آپ جو خرچہ کر رہے ہو مجھے یہاں پر دیکھو دوسرے ہاتھوں میں کیا کہتا ہوں میں باکس بنتے ہیں جس کا بسنس کرنے کا جو ٹھنگ ہوگا وہاں باکس بن کر یہ ریخہ بھی پیچھے نیچے آ جانے چاہیے تھی اور یہاں پر یہ ریخہ وں چون سٹھ سال کے آدمی کو کہو کہ آپ کا بیہیوئر یہ ہے تو وہ کہے گا یہ بیہیوئر کے کارن یہ پامیسٹری ہے یہ پامیسٹری ہے بیہیوئر پتہ کرنا پامیسٹری ہے لوگ آپ سے پوچھ پوچھ کے آپ کو کام کریں یہ پامیسٹری ہے ہر کسی کے سامنے یہ بولنا یہ پامیسٹری ہے شاید پھر نہ ہمیں سیکھنا چاہیے شاید اگر یہ پامیسٹری سسرال پیسے والا ہوگا سرکاری لاپ ملے گا یہ ہے پامیسٹری اس ریکہ کا مطلب یہ تھا یہ ریکہ یہاں سے لے کر یہاں تک کیوں آئی اس کا کنیکشن اس کے ساتھ کیوں جڑا تھرکی کرانی تھی لاب دلوانا تھا اس لاب کو پکڑو اس ریکہ اس کے ساتھ کنسرن کو سمجھو تب سمجھ آئے گا کہ گتی ودیاں کیا چل رہی ہیں یہ انویسمنٹس ہیں یہ انویسمنٹس ہیں یہ انویسمنٹس ہیں یہ انویسمنٹس ہیں لگزری چیزیں ہیں کار ہے جی ہے آپ یہاں سے دیکھتے ہو میں یہاں سے دیکھتا ہوں ٹھیک جب آپ یہ ترقی کو پکڑتے ہو یہاں سے ترقی کی ریکھائیں ہیں آپ ایک طرف میڈیکل سٹگما کی لائن بول دیتے ہو یہ ریکھا ہوتی ہے تو آپ اپنی لائف میں کوئی بگڑے کام سدھر جائیں گے اور اگر یہ ترقی کی ریکھائیں ہیں تو ان کے کنیکشنز کو بھی تو سمجھو کہ یہ ریکھا یہاں سے بی بی کے نام سے کوئی چیز لینی ہو یہ اس کی انڈکیشنز بنی ہو اب انہی ریکھاؤں کے ساتھ بچوں کا کنیکشن یہاں پر سیٹ ہے تو کیا نہیں بتا سکتے میں تو بتا سکتا ہوں اس پہ بھی سیپریٹ ویڈیو بنا کے بتاؤں گا کہ یہاں پر ریکھائیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک ویڈیو میں میں نے یہ چیز بولی تھی لوگوں کو کنفیوزن ہو گئی ایک فیمیل نے شاید کمنٹ بھی کیا تا کی سر آپ نے بولا کہ ایک ریکھا یہاں پر کروڑ پتی ہوتا ہے اور دوسری ریکھا دوسری بار آپ نے بولا کہ اگر کوئی ریکھا یہاں آکر رکھ جاتی ہے تو جا کر اس کے پاس سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو سمجھنے میں دکت آئی اگر یہ ایک ریکھا یہاں آکر رکھ جاتی ہے اور اوپر ایک ریکھا ہے تو آدمی سمجھ اب یہ اوپر ریکھا یہاں بھی ہو سکتی ہے یہاں بھی ٹچ ہو سکتی ہے ان دونوں پر ٹچ اکٹھی نہیں ہوگی تو آدمی کو سمجھ جاؤ اور جس کے ہاتھ میں کروڑ پتی کے سائن ہوتے وہ یہ ریکھا بنے گی نہیں وہ مائنڈ لائن کا ٹکڑا الگ ملے گا اس پر یہ ریکھا ٹچ ہوئی ہوگی اس پر ٹچ ہوئی ہوگی یہ ایک فورمیشن الگ ہوگی ایسے بنے ہوں گی چیزیں اور یہاں پر ایک بھاگ یہ عام آدمی نہیں تو یہ چیزیں دھیرے دھیرے سمجھ آتی ہیں اور آپ لوگ کیا سوچتے ہو کہ یہ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آئی بہت مددے ہوتے ہیں اس چیز کے ٹھیک تو یہ ہے آپ کے ہاتھ کا وشلیشن جس کے اندر ایک چیز بس میں آپ کو سلا دے رہا تھا یہ ویڈیو بنانا تھا تو ایس ایس تو ہاتھ دیکھ کر کی بات ہو کلائنٹ کا انٹریکشن ہو وہ والی چیزیں ہو وہ ان سب میں آپ اپنا انویسمنٹ لگا سکتے ہیں چندر آپ کا سٹرونگ ہے چندر سے ریلیٹڈ کام بھی کیا جا سکتا لیکن آپ نے ہوتل کا کام کی ہے میرے کو وہ چیز نہیں کرنی چاہیے چندر اور آپ کا بدھ سے ریلیٹڈ کام کو ہی پریفرنس دیں کنسلٹینسی ہے بدھ کے سنچار کا کام ہے موبائل کا ہے کمیونکیشن کا ہے انٹریکشن کا ہے مارکٹنگ کا ہے سیلز کا ہے اس چیزوں سے ریلیٹڈ چیزوں کو آگے بڑھاؤ وہ آگے لائف میں دیرے دیرے یہی آپ کو صدا تھی ٹھیک اپا اپائے کے لیے دیکھو آورال تو سارا ہاتھ جو ہے سٹرانگ لگ رہا ہے تھوڑا سا ایک ٹائم پیرڈ دیکھو یہ ریکھا دیفنیٹلی اس ٹائم سے نیچے کی طرف جا رہی ہے اس کو میں نے آپ کو روکنے کے لیے کہا یہ سیٹ بیک آپ نے زیادہ بڑے بڑے کوئی بھی پیسہ نہیں لگانا نہ شیئر مارکٹ میں نہ کہیں اور انویسمنٹ مت کیجئے گا بس یہ سلا دے رہا ہوں نہیں تو سیٹ بیک ہمیشہ کہ میں نے جو پوری زندگی کمایا وہ کہیں ایسا نہ ہو کہیں دوب جائے بس اس کی سلا دے ہے کوئی عمر کی بھی ٹینشن نہیں ٹھیک آپ رہن دیجئے کوئی لینے کی جروعت نہیں ہے آپ کے حساب سے ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں کوئی اور دککت ایسی نہیں لگ رہی ہے ٹھیک اور کوئی میجر پرابلم بھی ابھی اگزسٹنگ پرابلم جو چل رہی ہیں اس کو چھوڑ کر میجر پرابلم مجھے نہیں دکھائی دے رہی کہ آگے کوئی ایک نئی بیماری جو ہے وہ ساری انڈکیشن نہیں دکھائی دے رہی ہیں ٹھیک اگر انیلیسز پسند آئے تو پریز لائک کیجئے کمیٹ شروع کیجئے دھنیوار